ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب تو دوستو ہمارے چینل میں اتراخنڈ کی نسل کو سیریز چل رہی ہے جس میں کی آپ کو پورا کمپلیٹ کورس کرائے جا رہا ہے تو دوستو ہمارے ٹاپک چل آتا تراخنڈ کا اتحاس اور اتراخنڈ کے اتحاس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کماؤ کے چندونس کا اتحاس اس سے پہلے ہم لوگ گڑوال کا پرماروں سے کمپلیٹ کر چکے ہیں اتراخنڈ کا آدھاتی ہاسی کال کمپلیٹ کر چکے ہیں اتراخنڈ کا پراغیتی ہاسی کال کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اتراخنڈ میں جو بھی پراشین راجون سے اتحاس ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اتراخنڈ کا بھوگول بھی دوستو ہمارے چل رہا ہے کافی ویڈیو وہاں کافی جو ہمارا کورس سے کور ہو چکا ہے کچھ ہی ویڈیوز ہمارے ادھرا کھنٹ کے بھگول کی بھی رہ گئی ہیں جو کی جلدہ ہی پوری ہو جائیں گی تو کماؤ کے چند ونس کے اتحاس کی آج ہماری چھٹی ویڈیو ہے پانچ ویڈیو اس سے پہلے ہم لوگ کمپلٹ کر چکے ہیں آج ہماری یہ چھٹی ویڈیو ہونے والی ہے تو دوستو آج ہم پڑھیں گے لکشمی چند دلیپ چند اور بجائی چند کے بارے میں اس سے پہلے جو پانچ ویڈیو میں نے آپ کو پڑھائی تھی تو میں نے وہاں آپ کو پڑھائی تھا رودو چند کے بارے میں تو دیکھیں رودو چند کے دو بیٹے ہوتے ہیں سکتی گوسائی اور لکشمی چند دیکھیں جو ان کے بڑے بیٹے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سکتی گوسائی جو کی جنم سے اندھے ہوتے ہیں جیسے کی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو جنم سے اندھے ہونے کے کارنا وہ راجہ نہیں بنتے ہیں ان کے بعد ان کے جو چھوٹے پتر ہوتے ہیں ردو چند کے لکشم چند وہ بنتے ہیں اگلے راجہ تو پہلے ہم لوگ لکشم چند کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر دلیب چند کے بارے میں پڑھیں گے پھر ہم لوگ پڑھیں گے بجے چند کے بارے میں تو دیکھیں لکشم چند کے اگر ہم لوگ ساسنکال کی بات کرتے ہیں پندرہ سو ستانوے سے لے کر سورہ سو اکیس تاک ان کا ساسنکال لیتا ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں لکشمی چند ونسے میں کس کرم کے راجہ ہوئے ہیں تو چھیالیسوے نمبر کے یہاں راجہ رہیں گے پھر دیکھیں پندرہ سو ستانبے اسوی میں ردو چندے کی میرتیو کے بعد اس کا چھوٹا پتر لکشمی چندے راجہ بنتا ہے کیونکہ ان کے جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں سکتی گوشائی وہ تو جنم سے اندھے ہوتے ہیں اس کارنے سے ان کے جو چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں لکشمی چندے وہ بنتے ہیں اگلے راجہ پھر دیکھیں لکشمی چندے کے ہم کو کچھ اندھے نام بھی ملتے ہیں ان اندھے ناموں کو پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آگے کی دیکھیں سیرہ سے ہم کو ایک چند ونساولی پرابت ہوتی ہے اس میں ان کا نام ملتا ہے لکشمی چند اور مونہ کور تامر پتر میں ہم کو ان کا نام ملتا ہے لکشمان چند اور مانودے کعبے میں ہم کو لکشمی چندے کا نام ملتا ہے لکشمان تو دوستو تینوں کے تینوں نام ایک ہی ہیں یہ تینوں نام لکشمی چندگی ہی ہیں ہو سکتا ہے دوستو ایسا کوشن بن جائے سیرا سے پرابت چند ونسا والی میں لکشمی چندگی کا کیا نام پرابت ہوتا ہے تو آپ کا اوتر کیا ہو جائے گا لکشمی چندگی ہم کو یہاں سے ان کا نام پرابت ہوتا ہے تو کوشن کیسے بن سکتا ہے اس لئے آپ کو ہر طریقے سے تیار رہنا ہے چلیے ٹھیک ہے پڑھتے ہیں ہم لوگ آگے تو پھر دیکھئے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں سمکالین پرماد ساسکوں کی یعنی جس سماعی لکشمی چندگی کماؤ پر ساسن کر رہا تھا اس سماعی گڑھوال پر کونسے ساسکوں کا ساسنکال چل لاتا دیکھئے وہاں پر مانسہ اور سیامسہ ان کا سمکالین لیتا ہے مانسہ کا ساسنکال لیتا ہے 1591 سے 1611 اور سیامسہ کا ساسنکال لیتا ہے 1611 سے 1631 اس بھی تک دونوں کے دونوں ساسکوں کا ساسنکال لے گا جس سماعی کماؤ میں لکشمی چندگی ساسن کر رہے ہیں تو اس سماعی گڑھوالا مانسہ اور سیامسہ کا ساسنکال ہم کو پرابت ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں سمکالین مغل ساسکوں کی تو دیکھئے اکبر اور جہانگیر ہم کو یہاں پر ملتے ہیں جس سماعی کماؤ پر لکشمی چندگی کا ساسنکال چل رہا ہے اس سماعی اکبر اور جہانگیر مغل ونسے کے ساسک رہیں گے تو دوستو امپورٹنٹ ہے یہ نام کیونکہ کبھی کبھی سمکالین ساسک پوچھ لیتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے سمکالین مغل ساسک اور سمکالین پرمار ساسک کون رہیں گے اس لئے میں ہر ویڈیو میں جو بھی ویڈیو آتی ہے سمکالین ساسک آپ کو جرور ہی بتاتا ہوں کیونکہ جب تک جو بھی جب تک مغل کال چلے گا یعنی دیکھئے مغل کال دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہے ایک تو پرارمک مغل کال اور دوسرا اتر مغل کال اتر مغل کال میں تو ہم لوگ سمکالین لے کے چلیں گے نہیں کیونکہ جیسے ہی اورنگ جیب کی مردی ہوتی ہے اس کے بعد جو اتر مغل کال شروع ہوتا ہے سترہ سو سات ایسیوی کے بعد اس کے بعد جو بھی مغل ساسک آتے ہیں وہ کافی کمجور رہے تھے تو وہاں سے ہم لوگ کتنا ایمپورٹنٹ وہ راجہ نہیں رہ جاتے ہیں تو اس قرارے سے ہم لوگ گدی پر بیٹھتا ہے اور گدی پر بیٹھتا ہی اس نے گڑوال پر آکھرمڑ کرنا شروع کر دیا ہے اب اس میں گڑوال پر راجہ کون ہے جس سمائے لکھشمی چند گدی پر بیٹھتا ہے اس سمائے گڑوال کا ساسک کون رہے گا وہ رہے گا مانساہ جیسے کہ دیکھیں پندرسو اکیانوی سے لے کر سولہ سو اگیارہ اسوی تک اس کا ساسنکال بیٹھ رہا ہے اور پندرسو ستانوی اسوی میں لکھشمی چند گدی پر بیٹھتا ہے تو پندرسو ستانوی میں جیسے ہی لکھشمی چند گدی پر بیٹھتا ہے مانساہ کے اوپر اس نے آکرمڑ کر دیئے دیکھیں جب ہم آپ کو پرماروں سے پڑھا رہا تھا تو وہاں میں نے مانساہ جس سے میں وہ ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہا تھا تو وہاں میں نے ان آکرمڑوں کے بارے میں پوری چرچہ کر رکھیے دوستو ایک دن ڈیٹیل سے میں نے وہاں آپ کو پڑھا رکھا ہے اگر آپ کو پوری ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو آپ وہاں سے جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں مانساہ والا چیپٹر حالانکہ میں یہاں بھی پڑھاؤں گا لیکن ایسا ہے کیونکہ ایک ہی چیز کو اگر میں بار بار دو بار ریوائج کر دوں دو بار ایک ہی چیز کو تو ویڈیو بھی کپی لمبی ہو جاتی ہے تو وہاں اگر آپ کو اور ڈیٹیل نے پڑھنا ہے تو آپ مانساہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلیے ان آکراملوں کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں دیکھئے لکچی میں چند نے پندرہ سو ستانبے سے لے کر سولہ سو دو اسوی تک گڑوال ساسک مانساہ پر سات اصفل آکرمڈ کیے تھے تو بہت ہی مہتبوند کوشن ہے دوستو آنے والی اگزام کی درشتی سے کی لکچی میں چند نے کس چند ساسک کے اوپر لکچی میں چند نے کس پرمار ساسک کے اوپر سات آکرمڈ کیے تھے یعنی کہ سات اصفل آکرمڈ کیے تھے تو آپ کا ادر گیا ہو جائے گا مانساہ کے اوپر لکچی میں چند نے سات اصفل آکرمڈ کیے تھے سولہ پندرہ سو ستانبے سے لے کر سولہ سو دو اس ویدہ کے اس آکرمڈ ہوتے ہیں دوستو اور ہر اتیازکار نے الگ الگ ہم کو یہ ڈیٹ بتا رکھی ہیں کیونکہ ہر اتیازکار کی اپنی باتیں ہیں اور ہر اتیازکار الگ الگ ڈیٹ ہم کو یہاں پر دیتا ہے لیکن کہا یہ گیا ہے کہ جس ہی سمائے لکچی میں چند گدی پر بیٹھتا ہے اس کی بات لگاتار وہاں پر سات آکرمڈ کیے تھے جو کہ اصفل رہا تھا دھیان ڈکھنا ہے کوشن ایسی بن سکتا ہے کہ لکچی میں چند نے جب مانسہ کے اوپر سات آکرمڈ کیے تھے تو اس کا پرینام کیا نکلا تھا تو ان ساتوں کے ساتوں آکرمڈوں میں لکچی میں چند اسفل رہا تھا تو لکچی میں چند اور مانسہ کے بیچ میں یہ آکرمڈ ہوتے ہیں سات آکرمڈ حالانکہ یہ سات نہیں یہ آٹھ آکرمڈ ہیں ویسے تو ہماری آٹھ آکرمڈ ہوتے ہیں کل ملا کے لیکن جو سات رہے تھے اس کا اصفل رہے تھے اور ایک آکرمڈ جو رہتا ہے یہ سفل رہتا ہے آنسے گروپ سے آنسے گروپ سے کیسے ہو ابھی ہم آپ کو بتاؤں گا اس پرکار سے کل ملا کر آٹھ ہوئے ہیں لیکن کوشن ایسے بنتا ہے کہ لکچی میں چند نے مانسہ کے اوپر کتنے اصفل آکرمڈ کیے تھے تو آپ کا اتر گیا سات اصفل آکرمڈ جو کی ایک دن دیکھیں ایک کوشن یہ بھی مہت مہت پونڈ ہے کہ پیناغڑ کا یود یا پینو درگا یود کے نام سے کسی یود کو جانا جاتا ہے تو یہ بھی دوستو جب لکچی میں چند نے سات آکرمڈ مانسہ کے اوپر کیے تھے تو ان میں سے جو سات اوہ آکرمڈ تھا اسی ساتوے آکرمڈ کو پیناغڑ کا یود اتھوہ پینو درگ یود کے نام سے جانا جاتا ہے اگر ہم لوگ اس کے ڈیٹ اگر ہم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو سولہ سو دو کیے انتیم جو آکرمڈ ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے سولہ سو دو میں ہو رہا ہے ساتوے آکرمڈ تو اس پرکار سے سولہ سو دو اسوی میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پیناغڑ کا یود اتھوہ پینو درگو کے نام سے جانا جائے گا حالانکہ کچھ اتحاسکاروں نے الگ الگ ڈیٹ بتا رکھی ہیں کیونکہ اتحاسکار اس میں بھی اقمت نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں ہم لوگ آگے تو دیکھئے لکشیم چندر نے مانسہ کے اوپر سات آکرمڈ کی ہے جس میں وہ اسفل رہا تھا اس کے بعد لکشیم چندر کا گڑوال پر آٹھوہ آکرمڈ مطلب بار بار وہاں آکرمڈ کر رہا تھا اس کے اندر مطلب ایک جیتنے کی چاہا تھی مطلب پرمار ساسکوں سے جیتا جائے وہی چاہا تھی تو لکشیم چندر نے گڑوال پر پھر سے آٹھوہ آکرمڈ کیا اب دیکھئے یہاں آٹھوہ آکرمڈ ہوا تھا سورہ سو پانچ اسوی میں یہاں ہوتا ہے آٹھوہ آکرمڈ اب دیکھئے اگر ہم لوگ بات کریں اس سمجھ راجہ کون تھا تو اس سمجھ بھی راجہ مانسہ ہی رہی گا تو اس پرکار سے لکشیم چندر نے مانسہ کے اوپر آٹھوہ آکرمڈ کر دیا ہے تو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس آٹھوہ آکرمڈ میں لکشیم چندر کا سینہ پتی کون تھا تو آپ کوتر کیا اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس میں مانسہ کا سینہ پتی کون تھا تو مانسہ کا سینہ پتی تھا خطر سنگھ تو خطر سنگھ سینہ پتی اور گیڑا یہ ایمپورٹنٹ ہے دوستو ہو سکتا ہے جیسے پوچھ لے جائیں نپتی تھا تو دیکھئے لکشیم چندر نے آکرمڈ کر دیا مانسہ کے اوپر اور پھر دیکھئے ہم لوگ اس کو سمجھنا دیکھئے یہ ہمارا کماؤو والا چھیتر ہے اور یہ ہمارا گڑھوال والا چھیتر ہے تو لکشیم چندر اس سے میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہے لکشیم چندر اس سے میں بیٹھا ہوا الوڑا میں تو دیکھئے اس سے میں اب دیکھئے ہوگا گیا یہاں پر سے اس نے آکرمڈ کیا گڑھوال چھیترے پر تو یہ گڑھوال پورے گڑھوال چھیترے پر آکرمڈ نہیں کر پایا تھا گڑھوال کا جو یہ سیما والا بھاگ تھا یہ سیما وڑتی والا جو یہ والا بھاگ رہے گا یا پھر یہاں تک کے بھاگوں میں اس نے آکرمڈ کرنے میں سفلتہ پرابت کر لی سیما والے راج جو تھے جو کماؤو سے لگتے تھے گڑھوال کی راج جو سیما چھوٹی تھی تو سیما والے راج جو پر اس نے آکرمڈ کیا اور یہاں پر آکرمڈ کرنے میں سفل بھی ہوا خوب سارے اس نے لوٹ مار کری تھی وہاں سے خوب سارا دھن لے کے آیا تھا وہاں کے کابی مطلب جو بھی وہاں کی جنتہ تھی چھتی رست کر دیا ان سب چیزوں کو وہاں جو گھر تھے ان کے گھروں کو چھتی رست کر دیا کہیں آگ لگا دی کہیں کچھ کر دیا تو اس پرکار سے اس آٹھوے آکرمڈ میں یہاں آنسی گروپ سے سفل رہتا ہے تو اس آٹھوے یدھ میں لکشمی چند کو گڑھراج جو کے سیما انت گاؤں میں لوٹ مار کر سکوسر علموڑا لوٹنے میں سفلتا ملی تھی کوششن دوستو ایسے بن سکتا ہے لکشمی چند کو مانسہ کے اوپر کس یدھ میں سفلتا ملی تھی تو کونسے نمبر کا یدھ رہے گا یہاں رہے گا آٹھوے نمبر کا یہاں یدھ رہے گا جس میں کی لکشمی چند کو سفلتا ملے گی تو مہتپونڈ کوششن ہے دوستو کوششن ایسے ہی بنائی آتے ہیں ایک جام میں تو آپ کو ہر طریقے سے تیار رہنا ہے ہمیسائی میں آپ سے کہتا ہوں پھر دیکھیں اس آٹھوے یدھ میں گڑھ سینہ پتے خطڑ سنگھ مارا گیا تو تھا اس ویجائی کو کماؤں میں خطڑوا اس سوے اس سوے کے روپ میں اس میں منائی گیا تھا اور اس کے آج بھی منائی آتا ہے جب دیکھئے انہوں نے سیمانت پنگھ لکشمی چندر نے سیمانت پردیسوں پر وہاں پر عدھکار کر لیا تھا اس کے بعد اور اس میں جو مانسا کا سینہ پتی تھا وہ کون تھا خطڑ سنگھ تو مانسا کا سینہ پتی خطڑ سنگھ اس میں سینہ پتی تھا اور یہاں سے لکشمی چندر لڑنے کیا تھا تو اس پرکار سے دونوں سینہ پھینکر یدھو ہوتا ہے اور اس یدھو میں لکشمی چندر تو جی جاتا ہے کوئی سیمانت بھاگوں پر کوئی سپنا وہاں پر جو ہے ان پر جی جاتا ہے اور جو مانسا کا سینہ پتی ہوتا ہے خطڑ سنگھ وہاں اس یدھو میں مارا جاتا ہے اب جیسے کی لکشمی چندر لگاتار سات آکرمڑ ہارتے ہوئے آ رہا تھا آٹھوے آکرمڑ میں اس کو ویجائی پرابت ہوئی آنسی گروپ سے اب بہت ساری اس کو خوصی ہو گئے کہ ہم لوگ چلو گڑوال کے پرماروں سے ہم لوگ کچھ کچھ تو ہم لوگ جیتے کچھ تو ہم کو پرابت ہوا تو اس سے آنسی خوصی کو جتانے کے لیے انہوں نے جو خطڑ سنگھ ان کا سینہ پتی مارا گیا تھا اس کو خطڑ با اس سو میں ان کو تو جب یہ لوگ وہاں سے آ رہے تھے کماؤ کی سائٹ کو تو وہاں سے جو لکڑی وکڑی ہو کچھ مطلب کوئی بھی چیزیں ہو ان کو ایک جلا کر ایک جلانے جلا کر اس کو مطلب ویجائی کے پرتی کی روپ میں وہاں پر انہوں نے لوگوں کو دکھایا تو اس پرکار سے تب سے خطڑ با اس سو پرتی ایک ورس منایا جانے لگا چلیے ٹھیک ہے ہم لوگ آگے پھر دیکھیں لکشمی چند کا بڑا بھائی سکتی گوسائی جنتی تھا مطلب جب لکشمی چند اور سکتی گوسائی یہ بن جاتا ہے جنہ چندے بڑا بھائی سکتی گوسائی حالán یہ جنم سے آگر پر 뽀 مطلب ہ اور اسی سکتی گوسائی کو کماؤ کا دھرشت راستی کے سنگیہ دیگئے کماؤ کا کہیں ہوترا اکھندیا کہیں تو اس کو کماؤ کے دھرشت راستی کی سنگیہ دی گئی ہے تو کوشن دوستو ایسے بن جاتے ہیں کبھی کبھی کہ کماؤ کا دھرشت راست کون ہے دھرشت راستی یہ ہو جائے گا سکتی گوسائی چلیے پھر دیکھیں لکچمی چند کے سمائے نئے سری سے دارمہ گھانٹی کی پرساسنگ بیوستہ کی گئی تھی اس نے کیا گیا تھا اپنے نئے سرے سے ایک پرساسنگ بیوستہ کی شروعات کی تھی اب دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑا ہم لوگ جانتے ہیں دیکھئے چند راجسو سمندی بحیوں سے گیات ہوتا ہے کہ پندرہ سو ننیانبے اسوی میں ارثات اپنے ساسن کے پرارنبک ورسوں میں ہی لکچے میں چند نے رینکہ راجسو بیوستہ کو اپنا لیا تھا جس سے چندوں کی راجی بیوستہ مجبوت ہوئی تھی دیکھیں کتنا مہتپون یہاں پر کوشن آ گیا ہے رینکہ راجسو بیوستہ یہاں پر ایرونڈ نے اپنا لیا ہے رینکہ کے ساتھ سے کون تھے جو کی ڈوٹی کے ساتھ سے گوا کرتے تھے تو دیکھیں یہاں پر رینکہ راجسو بیوستہ کو اپنا لیا ہے کس نے لکچے میں چند نے تو دوستو کوشن بن سکتا ہے کہ کس چند ساسک نے رینکہ راجسو بیوستہ کو اپنایا تھا تو آپ کا اوتر کیا ہو جائے گا لکشمی چند نے رہنکہ ردسی بیوستہ کو اپنایا تھا اب دیکھیں اس بندوبست کو کرنے کے لیے جیسے کہ اس نے رہنکہ ردسی بیوستہ کو اپنایا تھا اب اس کے بدلے میں اس کو بھی کچھ دینا پڑا اس بندوبست کے جریعے تبتی وستوں کو راز دروار میں آنے کا قرار کیا گیا مطلب جو تبتی وستوں میں ہوں گی ان کو راز دروار میں اب بینا کسی روک ٹوک کے لائے جائے گا اور اگر یہ سرطہ کی بیس پہ کی گئی رہنکہ ردسی بیوستہ کماؤں پہ لاغو کرنے پر تبت والوں نے ایک مطلب سرطہ دکھی ہوگی وہاں کے جو راجہ ہوں گے رہنکہ ردسی بیوستہ ڈوٹی رہنکہ نے سرطہ دکھی کی جو تبت کی جو وستوںیں ہوں گی ان کو راز دروار میں بینا کسی قرار کے لائے جائے گا تو اس پرکار سے دوستو مہتپون کوشن ہو گیا ہے رہنکہ ردسی بیوستہ کس نے چند ساسک نے اپنے ساسن میں چلا ہی تو آپ کو تب kissing کیا ہو جائے گا لکچے میں چند نے اس کو چلایا تھا اور اس رہنکہ ردسی بیوستہ کو اپنانے کے بعد چند راجی بیوستہ بھی مجبوط ہوئی تھی اس سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں چند پر ساسن کا پنر گٹن کیا ہے لکچے میں چند نے کوشن بن سکتا ہے دوستو چند پر ساسن کا پنر گٹن کس چند ساسک نے کیا تھا تو آپ کو در کیا ہو جائے گا لکچے میں چند نے چلیے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں آگے تو پھر دیکھیں لکچ میں چند نے کیا کیا راج دھانی میں بندوبستی کارلے کی استحابنہ کی دیکھیں میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں جیسے کی شروعاتی جیسے کوئی ساسک آتے ہیں جیسے جیسے ان کو کسی چیز کی آؤ سکتا ہوتی ہے ویسے ویسے وہ اپنے راج جمعوں چیزوں کی استحابنہ کرتے جاتے ہیں کوئی راجہ پولیستانہ کھولتا ہے کوئی راجہ ڈانکھر کھولتا ہے کوئی راجہ بھون بناتا ہے کوئی راجہ دودھا واسک استحابنہ کرتا ہے جیسے جیسے آؤ سکتا بڑھتے آتی ہیں ویسے ویسے چیزوں کی استحابنہ کر دی آتی ہے پھر دیکھیں لکچ میں چند نے راج دھانی میں بندوبستی کارلے کی استحابنہ وہ بندوبستی جو کارلے ہوگی اس کو جروعت پڑی ہوگی تو اسی برکار سوس نے کیا دیکھیں لکچ میں چند نے بھومی پر انیک کر نیت کی جن کے نام ہیں जूला, सिर्टी, बैकर, रचिया, कूत, बहात, नेगी, साउ, रघ्तली, कनक, बखरिया تو इस परकार से इतने अनेक कर इसने नियत कर दिये थे तो दोस्तों ये कोशिन महतन� पोड है आपसे डिल्रेक्ट ऐसे पूछ ला जाएगा कि चंदराज में कूत किया था پڑھاؤں گا چندوں کی تب ان کروں کے بارے میں آپ کو وہاں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا چلیے ٹھیک ہے پھر دیکھئے اس کے سمائے بھیننے بھیننے چیزوں کو رکھنے کے لیے جگہوں کا بسیس نام رکھ دیا مطلب جیسے کی کوئی اگر چیز ہوگی تو اس چیز کو رکھنے کے لیے اس جگہ کا اس نے نام رکھ دیا جیسے کوئی سی بھی آپ کے گھر میں اگر آپ کوئی سی وستو کہیں رکھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یہ جگہ میں نے اس جگہ یہ وستو میں نے اس جگہ پر رکھی ہے مطلب ہم تو چھوٹے اس طرح پر آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس میں جو بڑی بڑی چیزوں ہوں گی کوئی بڑی چیز ہو راج سے سماندھے ہو کچھ بھی ہو تو اس نے ان چیزوں کو رکھنے کے لیے ان جگہوں کے نام بسیس رکھ دے گی یہاں پر یہی وستو رکھی جائے گی پھر دیکھے لکھتے میں چند نے نیای کے چھتر میں نیو ایوام بشٹالی نامک کچھری بنائی بہت ہی مہترپوڑ کوشن ہے یہ کچھریوں کا یہاں پر نیرمان کیا گیا ہے نیای کے لیے تو دوستو کوشن بنتا ہے مدلہ نیای کے لیے نیاو والی ایوام بشٹالی نامک کچھری کس چندھ ساسک نے بنائی تھی تو آپ کا ادھر کیا ہو جائے گا لکھتے میں چندھ نے اس پرکار سے اس نے نیای بیوستہ کو مجبوط کرنے کے لیے ان کچھریوں کا نیرمان کروایا تھا تو بہت ہی مہترپوڑ ہیں آنے والے جام میں آپ کو یہ کوشن دیکھنے کو ملے گا نیاو والی ایوام بشٹالی نامک کچھری کس نے بنائی تھی لکھتے میں چندھ نے اور کوشن یہ بن سکتا ہے نیاو والی ایوام بشٹالی کا سنبندہ کس سے ہے تو آپ کا ادھر گیا ہو جائے گا نیای سے ان کا سنبندہ ہے چلیے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نیاو والی نیای لے کی تو اس میں دیوانی ماملوں کی سنوائی ہوا کرتے تھی اور بشتالی نیائلے میں فوزداری ماملوں کی سنوائی ہوا کرتے تھی چلیے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں ہم لوگ آگے تو لکھتے میں چندھ نے دیکھئے پرساسنگ بیوستہ کا میں نے اپنے پرساسنگ بیوستہ اس نے کیا تھا رہنکاؤں کی پرساسنگ بیوستہ اس نے اپنے راج جمعہ لگو گئی تھی تو کافی سارے اس نے چینجز کیے تھے اپنے راج جمعہ تو ان چینجز کو پڑھنا ایمپوٹنٹ ہے ایک جام کی درشتی سے لکھتے میں چندھ نے راج جکرمچاریوں کی تین سرڑیاں بنائی تھی پہنی دیکھیں سرڑیاں تین کون کونسی تھی پہنی تھی سردار اس میں پرگنے کی ساسنگ بیوستہ کی دیکھ باری لوگ کرتے تھے فوزدار یہ کی سینک پتہ دکھاری تھے اور نیگی چھوٹے کرمچاری تھے تتھا ناغریک پرساسنگ کی جمعہ داری انہیں کی ہاتھوں میں تھی تو کوشن بن سکتا دوستو لکھتے میں چندھ نے راج جکرمچاریوں کو کتنے سرڑیاں بنائی تھی تو آپ کو دل جائے گا تین اور ان سرڑیاں میں جو نیگی تھے ان کا کیا کارے تھا یہ چھوٹے کرمچارے تھے اور ناغریک پرساسنگ کی جمعہ داری انہیں کی ہوا کرتی تھی یا پھر فوزدار کے بارے بہو سکتا ہے سردار کے بارے بہو سکتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے دوستو کوشن رہتا ہے ایک جام میں دوستو ایسے کوشن بن جاتے ہیں اس لئے آپ کو یاد رکھنا ہے پھر دیکھیں لکھتے میں چندھ ایک بڑا نرمات تھا اور اس نے بڑے بڑے بگیچے لگوائے تھے نرسنگ واری پانڈے کھولا کبینہ لکھتے میں چھوٹے میں چھوٹے رہا ہوں آپ کے لئے کوشن یہ ہے کہ منگل ونس کا ایسا ساس کون تھا جو کی بگیچے لگانے کا بہت سوکین تھا تو یہ کوشن میں آپ سے آپ کے لئے چھوٹے رہا ہوں آپ کو اس کا اتر دینا ہے تو لکھتے میں چندھ ایک بڑا نرمات تھا اس نے بڑے بڑے بگیچے لگوائے تھے تو کوشن بنتا ہے دوستو چند ونس میں بگیچے لگانے کا سوکین کونسا چندھ رہا تھا تو بہت ہی مہتے پون ہے چند ونس میں بگیچے لگانے کا سوکین کونسا چندھ رہا تھا آپ کا ادھر کیا ہو جائے گا لکھتے میں چندھ بڑے بڑے بگیچے لگانے کا بہت ہی سوکین تھا دے کوشن ایسا بن سکتا ہے کی نرثنگ بارڈی پانڈے کھولا کبینا لکشمی اسور بگیچے کس نے لگوائی تھے تو آپ کے ادوبے کی ہو جائے گا لکشمی چند نے ساری کے سارے بگیچے لگائی تھے چلیے ٹیک ہے ہوسکتا ہے ایسے کوشن بن جائے چند و investigate دوران کبی نام کیا تھا کبی نام کیا تھا نام مطلب کشریز کو کبی نام کیا تھا لکشمی اسور کیا تھا پانڈے کھولا کیا تھا تو آپ کو ترجم ازال کے اللہ میں آپ کے لی اللہ میں بادے بڑے با باگنات کا جنردار کس نے کرایا تھا لکشمی چند نے کرایا تھا کب کرایا تھا سولہ سو دو اس پی میں چلیے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں ہم لوگ آگے تو دیکھیں لکشمی چند مندر و نولوں یعنی باوریوں کو بنانے کا بہت سوکین تھا تو کوشن بنتا ہے دوستو کون سا چندر راجہ مندروں و نولوں کو بنانے کا بہت سوکین تھا آپ کا اوتر کیا ہو جائے گا لکشمی چند ہو سکتا ہے سنگل پوچھ لے کون سا چندر راجہ نولوں کو بنانے کا بہت سوکین تھا تو آپ کا اوتر کیا ہو جائے گا لکشمشند نولوں کو بنانے کا بہت سوکین تھا ان کاریوں کے لیے اس نے دیس کے میدانی بھاگوں سے کاری گروں کی بڑی سرژیاں اس نے کیا کہ میدانی بھاگوں سے کاری گروں کی بڑی سرژیاں کو بلایا اور ان کو جمینے بھی دی وہاں پر جو کچھ روت کے روپ میں روت میں نے آپ کو پچھلی ویڈیاں پڑھایا تھا کہ روت بھومی کیا تھی جیسے کہ ویرتا کے روپ میں دیا تھی بہادری پروسکار کے روپ میں دیا تھی ید میں جو بیرتا کا پردسن کرتے تھے ان سینکوں کو روت بھومی دیا تھی تو اس روت بھومی کے بارے میں بھی جب ہم لوگ چند ونس کی پردسن کی بیوستہ پڑھیں گے وہاں میں اس کو آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گا چلئے ٹھیک ہے پھر دیکھی لکھچے میں چند کے 22 پتر تھے جس میں چار پرموخ ہیں 22 پتر تھے جن میں ہم لوگ 22 پتروں کے بارے میں تو ہم لوگ پڑھیں گے نہیں ہم انی پتروں کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے جن کی زینکاری ہم کو پرابط ہوتی ہے اور جن کے بارے میں اتحاس کاروانے کچھ باتیں کہی ہیں دیکھئے ڈلی چند, بجے چند, تریمل چند اور نیلا گوسائی دیکھئے دلی چند کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں بجھے چند کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اور تریمل چند کے بارے میں ہم لوگ اگلی بارلی ویڈیو میں پڑھیں گے دیکھیں سب سے مہتپور شئیت جہاں پر سے کیا ہے نیلا گوڈسائی اس نیلا گوڈسائی کا جو پتر ہوا باج بہادر چند جو کہ تریمل چند کے بعد راجہ بنتا ہے تو یہ دوستو ایمپورٹنٹ آپ کو یاد رکھنے ہے باج بہدو چندے کا پتا کون تھا نیلا گو سائی تو یہ چاروں پتر تھے اس کے ویسے تو بائیس پتر رہے تھے لیکن ان چار پتروں کے بارے میں ہم لوگ چرچہ کریں گے پھر دیکھیں لکشمی چندے نے اپنے پتا کی بھاتی مغل باسا جہانگیر سے بھیٹ کی تھی مطلب کی رودو چندے نے اکبر سے بھیٹ کی تھی پسلی والی ویڈیو میں نے آکو بیٹا تھا 1588 اسوی میں رودو چندے نے اکبر سے بھیٹ کی تھی لاہور میں اسی پرکار لکشمی چندے نے بھی اپنے پتا کی بھاتی مغل باسا جہانگیر سے بھیٹ کی تھی رودو چندے نے اکبر سے بھیٹ کی تھی اور لکشمی چندے نے جہانگیر سے بھیٹ کی تھی چلیے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں ہم لوگ آگے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم کو اس بات کیا پروف ملتا ہے کہ لکشمی چندے نے جہانگیر سے بھیٹ کی تھی تو دیکھیں جہانگیر نے اس بات کا اولیک خود کیا ہوا ہے اس بات کا علیک چہانگیر نے اپنی آتمکتہ توجک اے جہانگیری میں ہی کیا ہوا ہے دیکھیں اکبر اور ردوچند کی ملاقات ہوئی تھی اس کی بھی ویاکھا جہانگیر نے کی ہے اپنی آتمکتہ ہمیں اور ساتھ ساتھ میں لکھچی میں ہی چند سے یہاں ملا تھا چہانگیر اس بات میں یہ بات بھی اس نے اپنی آتمکتہ توجک اے جہانگیری میں کی ہے تو دوستو کبھی کبھی کوشن ایسے بن جاتے ہیں کہ ردوچند اور ردوچند کا نام ہو یا پھر لکچم چند کا نام ہو آپ سے ان دونوں میں سے کسی کا بھی نام لے کے پوچھ لے جائے گا کہ بتائیے ان میں سے کس راجہ آپ کے سامنے چار اپسنس رہیں گے آپ سے یہ پوچھ لے جائے گا بتائیے ان میں سے کس چند راجہ کا نام تجھو کے جہانگری میں آیا ہوا ہے تو آپ کا اوتر کیا ہو جائے گا لکچم چند کا نام اور ردو چند کا نام بھی تجھو کے جہانگری میں آیا ہوا ہے ابھی حالی میں کچھ ایک ویڈیو پچھلی والی یہ کوئی اقیزام ہوا تھا 2019 میں تو پوچھ لیا گیا تھا یہ سیام ساحا کا نام مغل گرن تھ میں آیا ہوا ہے تو ایسے کوشن بن جاتے ہیں تو آپ کو ایسے کوشن دوستو چھوڑنے نہیں ہے بہت ہی مہترپونی کوشن رہتے ہیں ساہہ نامہ گرن تھ میں سیام ساحا کا نام آیا ہوا تھا تو ایسے کوشن دوستو بنتے رہتے ہیں اقیزام میں جو آپ کو بلکل بھی مش نہیں کرنے ہیں پھر دیکھئے گھوڑے باج ہیرن کی کھالیں تلواریں کھنجر کھکوریاں اور اپہار سانت میں لے گیا تھا کون لکچمچند اب جائے گا تو بینہ اپہار کے تو نہیں جائے گا اتنے بڑے رازہ سے اگر ملنے جا رہا ہے تو اپہار تو کچھ لے ہی جانے پڑیں گے رد جند بھی کچھ اپہار لے گیا تھا جیسے میں نے اپنا بتایا تھا کہ گھوڑے لے گیا تھا اور سانت میں کستوری ملک کی کھالیں لے گیا تھا تو وہاں سے بھی میں نے اپنا بتایا تھا میں لکچمچند کو دھنی راجہ بتایا ہے تو دوستو بہت ہی مہتپون ہے کہ کس مغل ساسک نے اپنی آتما کتھا میں لکچمچند کو دھنی راجہ بتایا ہے تو آپ کا اترکہ ہو جائے گا کوشنی سے بن جائے گا جہاں گیر نے کس چند راجہ کو اپنی آتما کتھا میں دھنی راجہ بتایا ہے تو آپ کا اترکہ ہو جائے گا لکچمچند کو اس پرکار لکچمچند نے اپنے پتا رد جند کی بھانتی مغل بہت ساتھ سے بھیڑ کر ترائی چھتری یعنی کہ مال کو شرک چھتر رکھنے میں سبھلتا پرابطے کی دی اچھا رودو چند جب اکبر سے ملا تھا تو اس سے ملنے کا اس کا ادیس سے کیا تھا اس کا ملنے کا یہی ادیس سے تھا کہ جو اترا کھنڈ کا جو یہ ترائی والا بھاگ ہے یعنی کہ ترائی والے اگر ہم ترائی والے چھتروں کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ والے بھاگ یعنی کہ یہ والا بھاگ ہے رودو چند بھی یہ چاہتا تھا کہ اس سمائے جو یہ بھاگ تھا یہ رودو چند کے حصے میں نہیں تھا یہاں پر جو تھے کچھ اور لوگ تھے ان کا یہاں پر ادھکار تھا تو رودو چند یہ چاہتا تھا کہ یہ والا چھتر مجھے مل جائے تو اسی ادیس سے کی پرابطی کے لیے اگبر کے پاس جاتا ہے تو اگبر کیا کرتا ہے اس چھتر کو رودو چند کو سومپ دیتا ہے تو اسی ادیس سے کے لیے مطلب یہ ہمارا یہاں پر ادھکار بنا رہے اس بات کی پشٹی کے لیے جاتا ہے لکھ چھ مچند اور ملتا ہے جہانگیر سے اور ملتا ہے وہاں پر مطلب ملا جہانگیر سے اور اس نے کیا کہا کہ یہ والا بھاگ ہے ترائے والا بھاگ یہ بات مطلب ہم کو سرکشت ہم کو ہی دے دیا جائے تو یہ بھاگ ابھی تک بھی کس کے پاس ہے یہ بھاگ رہے گا لکھ چھ مچند کے پاس تو اس پرکار یہ لوگ گئے تھے مغل ساسکوں کے پاس اپنے جو ترائے والے چھتر تھے ان کو سرکشت رکھنے کے لیے اس بات کی پشٹی کرنے کے لیے کہ یہ بھاگ ہمارے پاس ہی رہیں اور ساتھ میں کچھ اپہار لے کے جائیں گے تو راجہ کو اچھا لگے گا تو بس یہی باتیں اس میں ہوا کر دی تھی تو اس پرکار لکھ چھ مچند نے اپنے پتا روزو چند کی بھانتی مغل باہ ساسے بھیڑ کر ترائے چھتر رکھتے کہ اس نے ترائے چھتر کو مال کہا جاتا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کو سرکشت رکھنے کے میں سپلتا پرابت کی تھی چلیے ٹھیک ہے لکھ چھ مچند راجی کا پہلا ساسا سکتا جس نے اپنے راجی کی سیما پر سیما سوچک پتھر لگائی اور کلے بندے بھی کی تھی تو بہت ہی مہتپون کوشن دوستو چند ونسے کا ایسا راجہ کون تھا جس نے اپنے راجی کی سیما ریکھا پر سیما سوچک پتھر لگائے تھے تو آپ کو درکھا ہو جائے گا لکھ چھ مچند سیما سوچک پتھر ابھی تک دیکھیں کسی بھی راجہ نہیں لگائے ہوئے ہیں تو یہاں سے مہتپون کوشن بنتا ہے چلیے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں ہم لوگ آگے تو لکھ چھ مچند کی بات تو پوری ہوگی جو جو کوشن بنتے ہیں دوستو وہ ہم نے کمپلٹ کر لی ہیں لکھ چھ مچند کے بارے میں اب لکھ چھ مچند کی میرتو کی بات اگلا راجہ بنتا ہے دلیب چند اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں دلیب چند کے ساسنکال کی چھوٹا سا اس کا ساسنکال لیتا ہے سولہ سو اکیس سے لے کر سولہ سو چوبیس ایسی بھی تک کرم کی اگر ہم لوگ بات کرنے ہیں تو سہتالیس سے نمبر کا یہ راجہ رہے گا چند وانس میں دیکھیں یہاں لکھ چھ مچند کا پتھر تھا جو لکھ چھ مچند کے بعد گدی پر بیٹھا تھا تو اس کے بارے میں ہم کوئی بسیدش جان گئے زیادہ خاص جانگرے پرابطہ نہیں ہے اس کے بارے میں اتنی ہی جانگرے ہم کو پرابطہ رہتی ہے کیونکہ چھوٹا سا اس کا ساسنکال لے رہا ہے بس اتنی سیسی بارے میں جانگرے ہم کو پرابطہ ہوتی ہے کہ پنت وہ اپرتی جاتے کے جو منتری تھی انہوں نے بدروہ کرنا شروع کر دیا تھا یہاں سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد راجہ بنتا ہے بجائے چند چھوٹا سا ساسنکال لے گا دلیب چند کا اور دلیب چند کے بعد جو راجہ بنتا ہے وہ بنتا ہے بجائے چند اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں بجائے چند کے ساسنکال کی سولہ سو چوبیس سے لے کر سولہ سو پچیس ہی سوی تک اس کا ساسنکال رہتا ہے بس ماتر ایک ہی ورسکہ اس کا ساسنکال رہے گا اور اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کرم کی بجائے چند کے 48 فنمبر کا یہاں راجہ رہے گا دوستو چلے ٹھیک ہے بجائے چند بھی لکشمی چند کا پتر تھا جو دلیب چند کا اترادھکاری بنا مطلب کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں بجائے چند اور دلیب چند کی دونوں دونوں بھائی ہو جائیں گے جسے کی میں نے آپ کو بتایا لکشمی چند کے 22 پتر تھے تو ان میں سے دلیب چند بجائے چند دونوں بھائی ہو جائیں گے دلیب چند کا ساسنکال کے بعد سولہ سو اکیس سے لے کر سولہ سو چوبیس تک چھوڑا ساسنکال رہے تھا اور اس کے بعد دلیب چند بنتا ہے چلیے بڑھتے ہیں آگے تو دیکھئے بجائے چند کا ہم کو ایک تامر پتر رہتا ہوتا ہے بجائے چند کا پابہ تامر پتر اگر لوگ بات کرتے ہیں یہ پابہ تامر پتر کہاں سے رہتا ہوتا ہے پی تھوڑا گھر سے یہ کوششن دوستو کیسے بند دیکھئے پابہ تامر پتر کا سمندھ کس چندر تو آپ کا ادر کیا ہو جائے گا بجائے چند سے اس کا سمندھ رہے گا پھر دیکھیں اس تامر پتر میں بسو پروہت کو چوکی یعنی کی چمپاوت میں پچولی نامک بیکتی کو جمین دیے جانے کا علیک ہے یہاں پچولی ایک جاتی نام تھا مطلب کہ کسی بیکتی کا نام نہیں تھا کسی جاتی نام تھا تو یہ ایسے کوششن دوستو کیوں میں نے آپ کی سامنے لکھے ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا ادرہ کھنڈ میں اس سمیں جو پریچھا کا پیٹرن ہے کافی ڈیپ ہو گیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پابے تامر پتر کا سمبند کس چندرازہ سے ہے وہ ہے بجھے چند سے اس میں یہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ اس تامر پتر میں بسو پروہت کو چوکی میں پچولی نامک بیکتی کو جمین دیے جانے کا اس میں علیک کیا گیا ہے پھر دیکھیں اٹکینسن مہودے کی انسار بجھے چند نے آدھنیک بلند سہر نام اشتیت انوپ سہر کے کسی بڑ گوجر کی پتری سے بیوہا کیا تھا جس کے کرن راج میں بجھے چند کا بہت بیرود ہوا تو تھا راج کاش ٹھپ پڑ گیا تھا دیکھئے اس سمائے چندوں کا ویوہیک سمبند گوجروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا اس کرن سے کیا ہوتا ہے ہر طرف سے اس کا بیرود ہونا شروع پرجہ نے بھی بیرود کیا راج کرمچاروں نے بیرود کیا تو اس کے ساسن کال میں کافی ابیوستہ کا ماحول ہو گیا اراجکتہ کا ماحول ہو گیا تھا اب دیکھیں اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سمجھ کے چلتا ہی کیونکہ اسے کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے تری مل چند تو یہ چیزیں ہمارے لئے آسان رہیں گی دیکھئے جس سمجھ بجھے چند گدی پر بیٹھا تھا میں نے آپ کو بتانا ہے یہ ایک بھوگ بلاسی رادہ تھا تو جس سمجھ گدی پر بیٹھا تھا اس کے ساسن کال میں مطلب کافی ساری ایسی گھٹنائیں ہونے لگتی ہیں سڑین تو ہونے لگتے ہیں مطلب راج دروار میں سڑین تو ہونے لگتے ہیں ہر رادہ جو اس میں نے آپ کو بتانا ہے لکشمی چند کے بائیس بھائی تھے تو ان میں سے کچھ بھائی تو مارے جات چکے تھے کچھ بھائی جندہ تھے تو اس میں ہوتا کیا ہے تو اس میں دربار میں سڑین تو چلیتے ہیں کافی سارے اور کافی اراج اکتا کا ماحول بھی اس میں چلیتے ہیں ابے وستہ پھیلی ہوئی تھی راج دی میں تو اسی میں اس کا ایک بھائی ہوتا ہے تری مل چند وہ تری مل چند بھی سڑین تو میں سامل ہوتا ہے لیکن وہ جو تری مل چند ہوتا ہے وہ سڑین تو میں اسفہ لیاتا ہے اور اس کے بعد بھاگ کر پہنچ جاتا ہے گڑوال چھتر میں پرمار ساسکوں کے اوپر مطلب جو گڑوال میں پرمار ساسک ساسک کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اس میں سیام سہا نام کا جو ساسک ہوتا ہے اس میں گڑوال میں پرمار انس کا ساسک رہے گا تری مل چند بھاگا کہاں تری مل چند بھاگے گڑوال میں اور اس میں سیام سہا وہاں پاس حسن کر رہا تھا تو اس پرکار سے سیام سہا کے سرن میں جانے والا چندر سہا سے کون رہے گا وہ رہے گا تری مل چندر اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتا ہوں گا لیکن تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں اگلی ویالی ویڈیو میں ہم لوگ تری مل چندر پڑھیں گے تو وہاں بھی اس بات کی آپ سے چرچہ کروں گا تو ابیبستہ کا ماحول ہوتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے کہاں گڑوال میں پہنچتا ہے سیام سہا کے پاس کون تری مل چندر سیام سہا سے یہاں سایتہ مانگتا ہے اور سیام سہا اس کی پوری سایتہ کرتا ہے کماؤ پر گدی پر اس کو بیٹھانے میں تو ہوتا کیا ہے مطلب وہ واپس آتا ہے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کی بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں دیکھئے مطلب جیسے کہ یہ بھوگ بلا سے راجہ ہوا راج کاش پورا ٹھپڑ گیا آپ دیکھیں تری مل چندر کیا کرتا ہے تری مل چندر نے کیا کیا انہیں کارشن سے تری مل چندر نے سکھ رام کار کی دوارہ بجائے چندر کی ہتیا کروا دی مطلب اپنے ہی بھائی کیسے نے ہتیا کروا دی دیکھیں دو لوگ تھے ایک وینائق بھٹ نام کا ویکٹی تھا جس کے بارے میں ہم لوگ اگلی ویڈو میں پڑیں گے وینائق بھٹ اور سکھ رام کار کی دو تری مل چندر کے خاص ویکٹی ہوا کرتے تھے ویوگ بنائق بھٹ حالانکہ بعد میں تریمال چندر ان کی ہتھیا خود ہی کروا دیتا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ تریمال چندر مہیں پڑھیں گے تو تریمال چندر نے کیا کیا سکرام کار کی دوارہ بجے چندر کی ہتھیا کروا دیتی چلیے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ تو جانے لیا کہ تریمال چندر بھاگا تا سیام ساہ کے دربار میں کوششن دوستو کبھی یہ بن جاتا ہے کہ کس چندر راجہ نے سیام ساہ کے دربار میں سران لی تھی تو آپ کا اوتر کیا ہو جائے گا تریمال چندر نے یا پھر کوششن ایسا بن سکتا ہے تریمال چندر کی پرمار ساہ سکھی ساہتہ سے گدی پر بیٹھا تو آپ کا اوتر کیا ہو جائے گا سیام ساہ کی اس نے ساہتہ لی تھی کماؤ کی گدی پر بیٹھنے کے لیے چلیے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں آگے تو دوستو یہیں پر ختم ہے آج کا چپٹر آگے کا جو ہم لوگ پڑھیں گے اگلی والے لیکچرنا پڑھیں گے آگے والے ہم لوگ پڑھیں گے ہم آگے پڑھیں گے تریمال چندر اور باج بہدو چندر کے بارے میں ہم لوگ آگے پڑھیں گے بہت یہی مہتپونڈ سازو کرے گا باج بہدو چندر اگلی والی بیڈیو میں تو دوستو یہ رہی تھی باتیں آج کی یہ پابہ تامر پتر مہتپونڈ ہے ایسے کوشن دوستو ورطمانہ بن رہے ہیں ایک جام میں تو آپ کو چھوڑنے نہیں ہیں تو جو بھی آپ کو دیا جاتا ہے دوستو بہت ہی مہتپونڈ فیکٹ ہے تین پانچ چھے چار پانچ کتاب میں جو بھی اتراخنڈ رکھی ہیں ان سے یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں اور آپ کے سامنے دی جاتی ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہے ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں اگلی بیڈیو جلد ہی آئے گی اور آپ کا جو چندر بانس کا اتحاد سے وہ بھی ختم ہونے والا ہے جیدہ راجہ رہے نہیں گئے ہیں یہاں پر بھی اور اس کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے گوھر کا ساسن بیٹیز پرساسن سارا کا سارا آپ کا کمپلیٹ ہم لوگ کروائیں گے تو ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں اگر کچھ پوچھنا ہوتا ہے دوستو کمینٹ کر لیا کیجئے میں ہر کمینٹ کا ریپلائج کرتا ہوں تو دوستو چینل کو لائک کیجئے تو بیڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے